انڈین میڈیا بک کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے بل آئیکن پریس کریں میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک ایک وکیل ہے جن کا نام ہے صدیر کمار اوجہ جو بیہار کے وکیل ہیں اور پٹنا کوٹ میں پریکٹس کرتے ہیں انہوں نے جو کیس کیا ہے وہ کیس کیا ہے کرن جوہر، سنجیل لیلا بنساری، سلمان خان اور اکتہ کپور کے اوپر انہوں نے جو دھارہ لگایا ہے وہ دھارہ ہے 306, 109, 504 and 506 اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سوساند کے اوپر لوگوں نے اتنا پریشر بنا دیا تھا کہ جس کے ویسے پریشان ہو کر انہوں نے خودکشی کی ہے اور یہ بھی کلیم کرتے ہیں وہ کہ سات فلم ان سے سائن کرائے گیا تھا بعد میں ایک مہینہ کے اندر ساتوں فلم سے ان کو نکال دیا گیا کچھ فلمیں بن کے تیار ہو گئی لیکن اس کو ریلیز نہیں کیا گیا یہ سارے چیز کے وجہ سے سوساند سنگ کافی پریشان رہتے تھے اور اسی کے وجہ سے انہوں نے سوسائیڈ کہتے ہیں سائد وکیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سائد ان سے نہیں پسند کرتے تھے جس کے وجہ سے وہ لوگ ان کے فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیئے اسی سب کے مددے نظر وہ یہ کیس فائل کی ہیں اور اس کی جو سنوائی ہے وہ تین جولائی کو ہے دیکھنا ہے سنوائی میں کیا سامنے آتا ہے تینکیو سو مچ وچنگ انڈین میڈیا بک انڈین میڈیا بک کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں